خوشبوں والا گھر حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اکتس میں آیا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خامد کے پاس بیجنا چاہتا ہوں میرے پاس کوئی خوشبوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ہنائت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میرے پاس موجود نہیں کل صبح ایک چوڑے مو والی شیشی اور کسی درخت کے لکڑی میرے پاس لے آنا دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر حدمت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بازوں سے اس میں پسینہ ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی اور فرمایا کہ اسے اپنی بیٹی کو دے دینا اور اس کو کہنا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے پس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ میں بارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام نہیں خوشبو والا گھر ہو گیا